اللہ کے شکر ببکر ٹھیک حضرہ کیا پوچھنا چاہیں گی وہ اسیم خام کا ہو گیا لیکن ابھی بیٹھتا بھی نہیں ہے چلتا بھی نہیں ہے تو میں نے یہ پوچھنا کہا میں اس کا نام کیا سکتی ہوں گے ہسین راکھلو یا سکلین نہیں ہے اچھا اور آپ کو نہیں کہا تھا کہ ہسین نام کیوں نہیں رکھنا صحیح نہیں ہے بھاری ہے انہوں نے کہا تھا کہ سکلین پہ بہت زیادہ بچھلے آئی تھی اس لیے پچھے بچہ بڑا اپنے درے گا اس لیے آپ اس کا نام سکلین راکھ لیں چلیں حضرہ میرے بڑے پیسے کا نام حسن ہے محمد حسن اور میں چھوٹے کا نام محمد حسن رکھوں اور میرا حمال اسلام سے یہ طرح سے کتمیز مجھے کوئی نام بھی بتا دیں اللہ کا یا ربی کہیں جو میں پڑھوں اور میرے بچہ سیٹ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ میں اور ڈاکٹر اب ہم دونوں اس خانوادی سے جہاں پیران عزام کی اولاد ہیں صحیح ہر آپ جس عامل کے پاس جاتی ہیں اکثر عامل پیر نہیں ہوتے جو پہلے کی جو پیران عزام ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے وہ عامل بھی ہوتے تھے وہ تو وہ نام کے معنی بھی جانتے تھے تو آپ چاہیے کہ آپ جو حالہ سے دور رہیں کہ جنہوں نے اپنے نام کے آگے پیر رکھ دیا بحث سے دیکھ پیر خانوادے کے میں آپ کو یہ آگاہ کرتا ہوں سیکنڈ بادی میں ابھی میں نے اس بریک سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو خبت ہوتا ہے شاید ان کے دماغ میں بیماری ہوتی ہے کہ ہم نام حسن یا حسین رکھ دیں یا فاطمہ رکھ دیں یا عائشہ رکھ دیں تو پھر ہمارے ناؤزباللہ ہمارے بچے کی زندگی میں حسین جیسی مشکلات آ جائیں گی حسین جیسی تکلیف آ جائیں گی حسین جیسا بچہ ناؤزباللہ منزلی کامیاب نہیں ہوگا یہ بے وکوف لوگ ہیں حسین نے اپنے نام کو پوری دنیا میں ایسا اجاگر کیا جو پانی پیتے تھے وہ مر گئے جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں جو بادشاہ تھا اس زمانے کا آج کسی آپ کسی کو یزید کہتے ہیں تو وہ زمانے کے لیے گالی بن جاتا ہے کسی کو حسین ہی کہتے ہیں تو وہ اپنے لئے بائزے افتخار سمجھتا ہے یہ اللہ سبحانہ ہوتا ہے نام حسین کا ایک صدقہ اور نام حسین کی برکت رکھی ہے اگر آپ اپنے بچے کے نام حسن اور حسین رکھتے ہیں میں ایک بڑی بات کہتا ہوں میں تو سنت رسول خدا میں ارز کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد حسن رکھا میں علم العادات کا ماہر والحمدللہ خاندانی پیر ہوں لیکن میں نے کچھ نہیں نکالا میں نے فون رکھا میرے ذہن میں تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی کی اولاد ہیں اس نام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اور رسول کے پاس جبرائیل آئے ہیں اور یہ رام براہ راس اللہ نے رکھا ہے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کو بتایا رسول نے علی کو بتا اور یہ نام رکھا گیا تو جس نام کا انتخاب اللہ کریں رسول اللہ کریں ولی اللہ کریں اس نام کی کتنی برکات ہیں تو آپ کسی ایسے جوہلہ سے دور رہیں کہ جس نے حسین کو صرف اس لیے بتا دیا کہ وہ بچہ بیمار رہے گا اور آپ بھی آج کہتی ہیں کہ آپ نے نام چینج کر دیا وہ بچہ تب بھی بیمار ہے وہ بچہ آج بھی تکلیف کے اندر ہے میں آپ سے کہتا ہوں فوراں نام حسین رکھنے حسین کا اللہ صدقہ تعاف فرمائے گا بچے کو زندگی بھی ملے گی بچے کو بیماریں بھی دور ہو جائیں گی اور بچہ ذہین بھی ہوگا بچہ فتین بھی ہوگا نام کی برکات ہے میں آپ کو ایک سچ بات بتا ہوں یہ حسن ہو یا حسین یہ بلا کے ذہین لوگ تھے ان کا آئیکیو لیول چھ سال کی عمر میں ایسا تھا کہ یہ ساٹھ سال کے لوگوں کو سمجھا دیا کرتے تھے یہ یہ حدیث یہ مفسر بھی تھے یہ محدث بھی تھے یہ متقلم بھی تھے یہ فقی بھی تھے یہ علمِ طب کے ماہر بھی تھے یہ علمِ شعر کے ماہر بھی تھے دنیا میں جتنے علوم ہیں ان سب کے ماہر یہ تھے اس گھرانے سے علم نکلتا تھا اور جو اس گھرانے میں نوکری کر لے وہ آج بھی عالم من جاتا ہے تو اپنے نام کو ماشاءاللہ آپ حسن حسین رکھیں اور حسن حسین جب نام رکھیں میں آپ سے کہتا ہوں شاید کسی اختلاف ہو حسن حسین یہ وہ نامیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کسی کے پاس مت جائیں کسی سے اور کوئی منع کرے کہ حسین نام بھاری ہے حسن نام بھاری ہے تو میں نور محمد آپ سے کہتا ہوں اس سے رشتہ توڑ لیجئے گا ہو سکتا اس کا عقیدہ بھاری ہو اس کو برا نام لگتا ہوں بلکہ دیکھو نام حسین تو آپ پھر اللہ سے وسیلہ مانگ کے دعا کریں کہ ان کے صدقے میں جو ہے میری بیٹے کو شفا تھا کہیں میسیز مزمل ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں گرجہ والا سے اسلام علیکم میسیز مزمل وارکہ سلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر بلکہ ٹھیک آپ کیا پوچھ نہ جائیں گی میری چھوٹی بہن ہے اس کا نام ہے امبر امار وہ بہت غصہ کرتی ہے کیسی نہیں تھی ہے تو یہ پوچھنا تھا کیا اس کا نام یہ ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے آجھا مجھے بتائیں کیا ایج ہے آپ کی بیٹی کی امبر امار تقریبا تیرہ چھو چودہ سال اچھا چھوٹی بہن ہے سوری کیا ایج ہے اس کی تیرہ چھوڑا سال امبر امار نام ہے امبر امار اچھا امران بھائی امبر بڑا غصہ کرتی ہے امبر امار میری بہن کا بھی نام ہے ماشاء اللہ وجہ امبر تو امبر جو اسمان کو بھی کہتے ہیں اور خوشبو کو بھی کہتے ہیں اور بظاہر نام میں اور امان تو ایسی امن سے امان بنایا ہے امبر امان تو نام کا اس میں اس میں کوئی ایسا مجھے تو اثر نظر نہیں آرہا کہ اس نام کی وجہ سے غصہ کرتی ہوں وہ خاندانی کچھ اثر ہو سکتا ہے خاندانی اثر ہو یا بڑی بہن کو ایریٹیٹ کرتی ہے اس کو بہنوں میں تو ایسے نوک جوک چلتی رہتی ہے تو اس کی یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹی بہنی بڑی بہنی یہ 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 بڑی بہن تھی تو ان کی چھوٹی مہن ہے امبر امار کی تو کہتی بڑا غصہ کرتی نام چینج کرتی میرے نظر تو نام صحیح باقی مفتی نام آپ کو نام میں لگ رہے ہیں کہ اس نام میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے شخص اثر ہو رہا ہے وقت کم رہ گیا ہے ہوتا یہ کہ خالی نام بھی لگا رہا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ نام جس ساعت میں پیدا پیدا ہوئی ہے نا وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوگا ساتھ مطلب جس ٹائم میں جس ستارے کے وقت میں وہ پیدا ہوئی ہے نا وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا ہوگا جس کی وجہ سے نام کے اثرات پوزیٹوی کے وجہ نگیٹ جا رہا ہے تو وہ چیک کروانے جب ہوتا ہے کسی سے بظاہر اگر نام دیکھا جائے تو نام تو مناسب ہے اگر اسے بدلنا چاہتے ہیں تو فاطمہ نام رکھ لیجئے نور فاطمہ رکھ لیجئے سکی نا رکھ لیجئے زینب رکھ لیجئے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اس نام کی وجہ سے ایسا اثر آیا ہے بہرحال اگر دیکھا جائے تو نام میں کوئی ایسی ممانعات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس نام کو تبدیل کر دی رہا ہے اگر نام رکھ لیجئے غصہ کرتی ہیں تو آپ سورہ اخلاص ایکیس منتہ پڑھ کے دم کر دی رہے ہیں یا ودود اللہ سبحانہ وطالعہ اس سے میں وہ پڑھ کے دم کچھ بچے ہوتے ہیں کہ نام ان کا بہت پیارا ہوں ساگتہ پہ محمد بھی نام ہوتا ہے حسن کا نام ہوتا ہے مگر وہ بچے جذباتی ہوتے ہیں اگریسیف ہوتے ہیں تو اس میں یہ وہ کچھ خاندانی ٹریڈز بھی تو آنے ہوتے ہیں یہ بات بھی تو ہے تو اس میں ہم سورہ اخلاص پڑھ لیں سورہ فائد اب پھر آپ کا انداز کیا میاں بی بی آپس میں ٹوم ان جیری کی طرح لڑتے رہیں گے تو بچے بھی ٹوم ان جیری بن جائیں گے تو پھر آپ ہی اچھا سکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض خان صاحب کراچی سے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام ریاض خان بولو مادر کولنی کراچی سے کیسے آپ کی چاہتے ہیں بالکل ٹھیک آپ ٹھیک 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 ہے اللہ کا شکر ہے میں یہ پوچھنا تھا کہ اکثر بچے جو ہے وہ اگر انہیں پڑھانے کیلئے بتایا جائے یا کوئی چیز آیا تو وہ غصے میں آجاتے ہیں اور زید کرتے ہیں اور اگر کھانے کیلئے بولیں تو کھانا نہیں کھاتے تو اگر ہمارے چیز میں اکرپن کہلیں یا زید کہلیں تو اس کے بارے میں ایسا کوئی وزیفہ بتا دیں کوئی ایسا وہ کرنے کہ ہماری جو ماہیں بہنے ہیں وہ بچوں کو اس طریقے سے وہ کریں کہ وہ سیٹنگ ان کی ہو جائے اور بچے پڑھائی کی طرف بھی دیان دیں کھانے کی طرف بھی دیان دیں اور سوڑا کا غصہ بھی کھم کریں اچھا اس کے لئے بہت ہی آسان وزیفہ ہے صبح کی ٹائمنگ میں ماں یا والد دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ بچے کے پیشانی پر ہاتھ رکھے یا شہید ہو اگر اکس مردہ پڑھتے ہیں تو بچہ فرمبردار ہوتا ہے دوسری بات بچے جو کھانا نہیں کھاتے آپ زبردستی بچے کے ساتھ کرتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے آپ ہاتھ سے کھلانے کے جو ماں باپ عادی ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کھلا رہے ہیں وہ بچہ بہت پریشان کرتا ہے آپ بچے کے سامنے رکھئے بچے سے کہیں وہ خود کھانا شروع کر رہے ہیں کیونکہ وہ جب کھانا کھائے گا تو اس کو خود مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ زبردستی پیٹ اس کا بھڑ چکا ہے لیکن ماں ہے زبردستی اور کھالو اور کھالو نہیں دوسرے کا بچہ تو اتنا موٹا سہت مند ہے یہ اتنا کمزور ہے جب بچے کو بھگلے گی تو کھائے گی جی ڈاکٹرز کہتے ہیں ایک کس دفعہ آپ نے کہا یا شہیدوں پڑنا ہے یا شہیدوں پڑنا ہے اس سے انشاءاللہ اس کی طبیعت بھی بہتر ہوگی مزاج میں جو ایک سختی ہوتی ہے نا بچے کے وہ کم ہوگی اور پھر ماں باپ اپنا تھوڑا سا ٹائم بچے کے ساتھ اسپینڈ کریں یہ اس کی طبیعت میں بہت بچوں کو لائک بنانے کے لئے مجھے ذرا وظیفہ بتائیں کہ بچے جو ہیں وہ لائک بنے بچوں کی وہ جو لرننگ ایبیلٹیز ہیں اس میں ذاقہ تو اس کے لئے کیا اس میں مبارک ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فتاحو یا قوی اللہ سبحانہ وتعالی کے دو نام یا فتاحو یا قوی یا فتاحو یا قوی یہ پڑھتے رہیں اور بچے کو لفظ یا علیم جو اللہ کا نام ہے علم سے تو یا علیمو اس بچے کو یاد کرائیں کہ وہ یا اللہ یا علیمو یا اللہ یا علیمو یا اللہ یا علیمو پڑھتے رہے وہ بچے جن کو سبا یاد نہیں ہوتا جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے یا جو بھول جاتے ہیں سور تحا کی آیت نمبر چوبیس بچے چپیس ستائیس قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِصَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي یہ ماں باپ اگر پڑھ کے دم کرتے رہیں گے بچہ اچھا بولے گا بھی بچہ بہترین عالم ڈاکٹر انجینئر وکیل بھی بنے گا اور بچے کو بہترین یاد بھی ہوگا کیا بات اللہ ہر سے کالر ہمارے ساتھ فاطمہ اسلام علیکم جی جی وَالیکم اسلام کیا حال آپ کے ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں اللہ کا شکہ بلکل ٹھیک فاطمہ کیا پوچھنا چاہیں گی جی میرے نا بھائی کا نام ہے اجلال سید اجلال حیدر سید اجلال حیدر ہاں جی اور وہ نا بہت گصہ کرتا ہے جلال آگیا نا پھر جلال گصہ کرتا ہے اچھا چلے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے یا وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں بھائی کا یا وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں نہیں وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نام اجلال ہے ایک تو ہیدر بھی اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی نام دکھا کریں کہ ناموں کے در اتنی ہے میں چیز میں ایک بات کہتا چلنے کی پھر کہ کہ جیسے ابتدام کہانا کہ خدا کی صفتی اسما جتنے بھی ہیں ایک وضیفہ سمجھتی جائے سب کے لیے یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں بیماری ہیں کچھ کہتے ہیں روزگار میں تنگی ہے بے روزگاری ہے پریشانی آئیں تمام چیزیں سب کا آسان حل کیا ہے گریج میں دیکھیں کہ یہ حالات کسی تبدیل ہوتے ہیں ہر انسان یہ تیہ کر لے خدا نے اپنے جتنی صفتی اسما کا اظہار کیا ہے کیوں کہ یہ ہے انسان یہ تیہ کر لے کہ خدا کے جتنے صفتی اسما ہیں ماں سوائے چند کے تکبر کبریائی قہاریت جباریت احادیت سمجھتیت یہ خدا کو زیب دیتی ہے کسی بندے کو زیب نہیں دیتی ہے اس کے علامہ جتنے خدا کے صفتی اسما ہیں زیادہ نہ صحیح ایک یا دوکہ انتخاب کر لے اور یہ تیہ کر لے کہ میں خدا کے ان صفتی اسما کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کرتا ہوں مثلا خدا کا نام ہے محسن احسان کرتا ہے یہ تیہ کر لے کہ اے پربدر عالم تیری صفت ہے احسان کرنا ہے میں تیری صفت کو بھی ذات کا حصہ بناوں گا جب تک زندہ رہوں گا لوگوں پر احسان کرتا رہوں گا تیری صرف ہے تو ہے رازق رسک دکھتا ہے میں تیری صفت کو بھی ذات کا حصہ بناوں گا جب تک زندہ رہوں گا تیرے عطا کی رسک میں سے لوگوں میں اس تقسیم کرتا رہوں گا ٹھیک ہے تو احسان کرنے والا ہے رسک دینے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ جتے عزیز ہے خدا کی صفت عزیز ہے تیہ کر لے انسان جب تک زندہ رہوں گا دوست بناوں گا دشمنی نہیں رکھوں گا آپ دیکھیں کہ فقط ایک چھوٹا سا عمل ہے خدا کے کسی ایک صفتی اسم کو اپنی ذات کا حصہ بنا لے گریجویلی جی مشاہدہ بھی ہے تجربہ بھی ہے اور جن کو بتایا ہے الحمدللہ انہوں نے اس کو آزمایا ہے یہ اس لیے کہ جب انسان چل رہا ہے پھر رہا ہے کچھ بھی عمل کر رہا ہے ذہن میں یہا رہا ہے کہ میں نے خدا کے صفت کو اپنی ذات کا حصہ بنایا ہے تو میرے اندر وہ عادتیں آنی چاہیئیں ٹھیک ہے نا تو یہی بچوں کا نام رکھتے ہوئے بھی اور اپنے معاملات کے مجھے بھی ان تمام چیزوں کے اندر اگر انسان احساس کر لے تو بہت ساری مشکلات بہت آسان ہو جاتی ہیں فقط ایک نام کی برکت سے یہ مسئلہ بھی طرح بچے ہمارے جو کارٹونز دیکھ رہے ہیں اور بچے جو جو مارا بچوں کا سکرین ٹائم ہے اس سکرین ٹائم سے میں اپنے بچے بھی یہ دیکھتی ہوں کہ جو اٹینشن کا جو سپین ٹائم وہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے بچے نا زیادہ ایک تو فوکس نہیں کر پاتا اور بس جلدی بور ہو جاتے ہیں جلدی غصہ بھی آنے لگ جاتے ہیں کہ کچھ چھوٹی سی مجھے تنا ایکسپوزر دیکھ لیتے ہیں تو اس غصے کو بھی اگر اب نام کے ساتھ اسوسی ایٹ کر دیں تو یہ تو بھی زیادتی نہیں ہوگی نام کا تو میں نے کہا شیڈو ہے بس پل کا ساہیہ پڑتا ہے لیکن اصل طریبیت ڈپینڈ کرتی ہے اس کی نیچر ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس نیچر کا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ماحول ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ماحول میں ہوگا بڑا پورا اس کا یہ سب چیزیں بہت میٹل کرتی ہیں نام تو بہت یعنی سمجھو اس کے شخصی اثر ہاتا ہے لیکن اس سب چیزیں صحیح ہوں گی تو ٹھیک ہوگا اکثر وظیفہ پوچھ رہے تھے لائق ہونے کا آپ نے پوچھا ہے تو سواری کی جو دعا ہے وہ عموماً سب کے لئے ہے جو بھی اپنے ڈپینڈنٹس ہوں بہت سب اپنے ڈپینڈنٹس کے لئے ملازمین کے لئے گھروں میں خواتر بھی ماسیوں کے لئے ماں باپ اپنے بچوں کے لئے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں سواری علیدو مقرنین تک یہاں تک جتنا بھی ہو سکے کھانے پینے پر بچوں کو دم کر کے دیا کریں ایک تو لائق بھی بنیں گے ماں باپ کے فرمہ بردار بھی ہوں گے تو جو بھی آپ پر ڈپینڈنٹ ہی میں بی بھی میں نرازگی ہوگا ایک دوسرے کے لئے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے لئے مسخر بھی ہوں گے اور سور رحمان کی شروع کے آیتیں رحمان علم القرآن خلق انسان علم البیان یہاں تک یہ آیتیں پڑھائے کریں ان کو بچوں کو پانی بدھن کر کے دیا کریں سکول گوئنگ ہیں یا کالیج جا رہے ہیں یا اینورسٹی جا رہے ہیں تو اس میں ان کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا علم القرآن تک یہ سور رحمان کی شروع کے آیتیں پڑھائے کریں یہ عمومت سکو یادی ہوتی ہے نہ یاد ہوں تو نیٹ پہ دیکھ لیں گوگل پہ دیکھ لیں رحمان علم القرآن خلق انسان علم البیان یہ اور دوسرا اقراب اسم ربی کر لگی خلق یہ وقت امس سے بھی تیز بولتے ہیں جی جی کیونکہ آپ وظیفہ بتا رہے ہیں تو وظیفے میں حل کیسی سپیڈ اپنی آیت سا کر دی کی ضرورت ہے ہمیں باب دی سنتے ہیں خود بھی پریشان ہوتا ہے یا اتنا فاس بول لیا خود سمجھ میں نیارہ کان لگا سنو کیا بولا تھا اقراب اسم ربی کر لگی خلق تو یہ سورہ اللہ کی جو پہلی آیتیں کم از کم یہ یاد کر لیں ورنہ شروع کی پانچ آیتیں یہ بچوں خود یاد کرا دیں اقراب اسم ربی کر لگی خلق اتنی آیت بچہ پیپر دیتے ہوئے سٹیڈی کرتے ہوئے لرننگ کرتے ہوئے یہ پڑتا رہے تو اس سے انشاءالس کے پیپر بھی اچھے ہوں گے یاد دی اچھو گا چاہے بڑے ہوں چاہے چھوڑھوں چاہے انفیل کیوں پی ای جی کیوں سب کو اقراب اسم ربی کر لگی خلق میں اب وہ نا آپ کو بھی میں بولوں گی 0.5 ایک تو نا جی منیر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے جی بھائی میں یہ کچھ میں چاہتا ہوں میرا نام سے منیر سینچرہ جی پوش آپ سے بات کر رہا ہوں جی جی بچہ ایک لیک بچہ ہے تو میڈا وہ سکول میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے رو تو رو گارا تھا باپا وہ بچے مجھے گالی دے سے گنجی گالی دے سے وہ جب ٹیچر کو بات بتاتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹے ان چیزیں کو چھوڑ دو خیار ہے کچھ نہیں لیکن باپا جی وہ اتنا پریشان ہوتا ہے لیکن لینک بچہ ہے میرا میں نے ابھی میری باون سال عمر ہو گئے میں نے کبھی غفرین نہیں دی اس محول میں پڑھا باپا جی ہم کیسے بچے کی تربیر کر سکیم وقت غلیوں میں جاتا ہے تو یہی حالات ہوتے ہیں منیر بھائی آپ کے بچے کو کیوں ایسے کیا وجہ ہے مجھے کیا سکتا منیر بھائی کوئی ہمیں مزیدہ بتائیں کوئی طریقہ بتائیں کیا کریں ہمارے پاس یہ دو خیار نہیں ترکاری سکول میں کرتا ہے اور سکول میں ہم داخل نہیں کرا سکتے لیکن بچے ہیں میرا ماشاءاللہ منیر بھائی صرف ایک بات مجھے بتا دیجئے بچے کو کیوں گالی دیتے ہیں مجھے بتا دیجئے محل بھائی یہ ہمارا محور جا رہا ہے بہت گندہ محور جا رہا ہے کہ والدین کی تربیت تیسی جا رہی ہے کہ جس وجہ سے والدین اپنے بچے کو تربیت نہیں دے رہے ہیں ہائی چالیں 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 ٹھیک ہے وہ بچے وہ پریشان ہے یہ جو بولی کلچر ہے جو سکول میں بچہ بولی ہوتا ہے تو کہیں کوئی ایسی دعا بتائیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورہ لقمان کے اندر لفظ سمال کی گئی ہے یا بنی یا اس میں باپ اور بیٹی کی کنورزیشن ہے تو یہاں سب سے پہلا حق یہ ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرتے رہے اور اس کو صحیح اور غلط کے بارے بتاتے رہے جب گھر کا محول بہت ہی اچھا مضبوط ہوگا تو بچے باہر کے اثرات کو کم لے گا ہماری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کی بیٹے سے بانڈنگ محکم ہوتی ہے ماں کی اور بیٹی کی بانڈنگ محکم ہوتی ہے جس کی وجہ سے باہر کے اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے اچھا اب بچہ لیکن بچہ میں کتی چاہے ماں باپ جتنی اچھی بانڈنی میں لگ بچہ اگر اسکول سے بھولی ہو رہا ہونا اس کے بچے پر بڑے نیگٹیو امپاٹ ہوتا ہے اب اس میں بچانے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب وہ بچہ رات میں سو جائے تو اکیس مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ کے اس کی پیشانی بے دھم کرتے رہے سورة اخلاص اکیس مرتبہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو نیگٹیوٹی ہے وہ ختم ہوتی رہے گی دوسری بات یہ کہ یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیم یا اللہ ہو یا رحمانو رحیم آپ اکیس مرتبہ گیارہ مرتبہ پانچ مرتبہ تین مرتبہ جب آپ روٹی بنا رہے ہو خاص طور پر اس پر دم کر کے بچوں کھلاتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ان پاک نام کی برکت سے جو بند اثرات ہیں یا جو ایک خراب محول ہے بچہ اس سے نحفظ رہے گا میں آپ سب سے اللہ مسئلہ آپ سے وظیفہ لینا چاہوں گی ان کی سب سے بہترین عمل سور اخلاص جو ہے سور اخلاص تو ایسی آجائبات سے بھرپورس ہو رہا ہے یہ جس مقصد کے لئے تحر پڑی جائے اور کم سے کم ہر گھر میں چاہیے کہ کم سے زیادہ نصی تو ایک تذویر تو ضرور پڑھا کریں اور پڑھنے کے بعد جانا فاطمہ کو حدیعہ پڑھ دیا کریں تو اس کے فور برکات ہیں نور بھین جیسے کہا ہے بہترین وجہ بات آیا انہوں نے کہ بچے کو پیر اسی طرح سے ہوتے ہوئے ایک کس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ بقیہ تو دیکھیں محول محولت سے نکلیں گے کالج میں چلنے جائیں یوسترین میں چلنے جائیں کہاں تک بچیں گے آپ وہ تو ضروری ہے کہ آپ نے خود ہی بچے تربیت کرنی ہیں ورنہ آپ جو محول ہو گیا ہے ایک بچے حسار باننا ہے جیسے بچے کی گئے تھا دیکھیں بچے کا بچے کے لیے جو اگر آپ نے حسار باننا ہے تو سب سے بہترین یہی ہے کہ آپ نے آیت الکورسی بڑھنی ہے اچھا ایک اور چیز ہے آپ نے سکرین ٹائم کی جو بات کی تھی نا ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو بچہ دیکھ رہا ہے اس پر نظر رکھیں کیونکہ آپ کے بچے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحبت مؤثر اب صحبت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں بچہ کیا دیکھ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے کو آپ کیا کیے چیزیں علاؤ کی ہیں آپ نے ٹھیک ہے